تو اس طرح میں مرال ہائی ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کرتے ہیں بہت زیادہ ڈاؤن ڈاؤن نہیں ہے محل پت پوزیٹیو چیز سے پہلے منزل کے آگے بھڑ کر منزل تلاش کر شاید کے لیے ایک شیر چناتا ہوں شاید اگر سن رہے ہیں میں نے دیکھا ہے چراغوں کو حفاظت کے لیے نہیں ہم ابھی ابھی زیادہ پرانی کرکٹ چل رہی ہے آپ اپنے شیر کو روپ کر رکھیں مگر جہاں پوزیٹیو کی بات کر رہے ہیں ہم نے پچھلے دو دن سے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا ایک اچھی بات روزانہ کی ایک اچھی بات سے شروعات کریں گے اپنے شو کی ہم نے کیا پایا کیا خویا کیا ہوا اس کیمپین میں کیونکہ یہ تو گزر گئی جو ہو گئی اس کو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا آگے کیا کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے ہاتھ میں اس وقت کیا کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے ہاتھ میں سب سے پہلے آج کی اچھی بات آپ کی طرح نہیں طرح سے میں مشیبہ انہیں کر دی آج کی اچھی بات دیکھا سہت جو ہے نا دوسری بڑی نعمت ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے آپ چیٹنگ نہیں کریں اپنی بات بتائیں یہ میری بھی نہیں یہ ان کی بھی نہیں ہے ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے پاتا چلا ہے کہ سہت دوسری بڑی نعمت ہے اور اس میں ہم اگر نقل کریں تو ہمیں کامیابی ملے گی دنیا میں کس چیز کی نقل کریں تو وہ پکڑا جاتا ہے جیسے فرے لے کے نہیں چلے جاتے تھے لوگ امتحانوں میں تو وہ غلط ہے لیکن نبی کی نقل کریں گے تو کامیاب ہوتا ہے بالکت تو یعنی سہت جو ہے وہ ہیلتھ اس ویلتھ ایسی ہی نہیں کہا جاتا ہے ان باقی ہیلتھ اس ویلتھ بیکرز اگر آپ سہت مند ہیں زندگی ہے وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے سو جان ہے تو جہان ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم آگے اپنی کانورزیشن کو بڑھاتے ہیں یوسف آج آپ سے میں یہ کانورزیشن اس لئے شروع کروں گے بیکرز پوزیٹیوز کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کی اس کیمپین میں what were your پوزیٹیوز بسم اللہ الرحمنہ میں آخری انگ جو کھیلے فخر زمان اس طرح کی کرکٹ اگر کھیلیں گے تو یہ پوزیٹیوز ہے صرف اگر آپ کے ہیں ورنہ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے جیسے آپ پہلے تو لے لے بولنگ بولنگ ہم نے نئے بول سے بکٹے نہیں لی پھر میڈل میں سپننرز نے بولنگ اچھی نہیں کی نہ پھر ایسی بیٹنگ ہماری ہوئی ہے ہمیں بیٹسمن بھی ایسے چاہیے جو ہنڈرڈ بھی گڑے ہیں اچھے strike ریٹ سے کھیلیں اگر آپ کل کا میچ بھی دیکھیں تو کل بھی ہم نے 70 کے strike rate 80 کے strike rate سے 347 چیز کرتے ہیں نئے بول پر اگر کوشش کرتے ہیں ایسے بھی ہو جائیں گے ایسے بھی ہو جائیں گے تو ہمیں اپنی intent بہتر کرنی ہے تو ہمیں اپنی domestic cricket میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو domestic ٹھیک کریں گے بہتر آتی جائیں گے جو ہم نے اس پہ زیادہ زور نہیں دیا ہوا میں گنگولی کی بات سن رہا تھا کل جو میں بات کر رہا ہوں پچھلے 10-15 سال سے میری بات کو مزاگ لیا جا رہا تھا اب وہ کر رہا تھا لوگ سن رہا ہوں کون مزاگ لے رہا تھا اور جو ٹوینٹی کرکٹ کو پسند کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اس نے کہہ دیا کہ اپل کی ویسے ٹیم جو چھوٹی کرکٹ کھیلے گا وہ میڈیوکر پلیئر ہوگا آپ نے سنا ہو بہتر ہے بڑی کرکٹ کھیلے گا وہ بڑا پلیئر بنے گا تو ہماری رانجی ٹرافی اور دوسری چیزیں بڑی کرکٹ کی طرح جاتی فور ڈے کرکٹ اس سے فائدہ ہوتا ان کی کرکٹ اسی لئے تو اوپر چلے گی ہماری اوپر سے نیچے اس ویسے آئی ہے کہ ہم شورٹ کٹ کی طرف چلے گئے ہم سب ٹی ٹوینٹی کو پسند کرتے ہیں اس طرح کی کرکٹ کھیلنے والا اس طرح کی کرکٹ کھیلنے کے لئے ٹیکنیک بہتر ہونی چاہیے تاکہ آپ دونوں فارمٹ میں اچھا کھیل سکے ونڈے میں بھی ٹی ٹوینٹی میں بھی پھر ٹیسٹ میں بھی پہلے بھی آپ کے ایک بار پولا تھا جو ایک فارمٹ کھیلتا ہوگا ایک فارمٹ میں اچھا ہے تو وہ اچھا پلیئر نہیں ہوتا وہ میڈیوکر پلیئر ہوتا ہے وہ آپ کبھی چل گیا تو چل گیا اس پہ آپ انسار نہیں کر سکتے اعتماد نہیں کر سکتے انڈیا کی ٹیم میں ایسے پلیئر نہیں ہیں ان کے پلیئر ایسے ہیں جو تینوں فارمٹ میں کھیل تو ہمیں اپنے پلیئر ایسے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ابھی سائم ایوب ہے سائم ایوب فور ڈے میں بھی اچھا کھیل رہا ہے ون ڈے میں بھی ٹی ٹوینٹی میں بھی اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ بلکل ٹیکنیکل ساؤنڈ ہو کچھ چیزیں ہوں گی اس کو بہتر کرنا ساتھ ساتھ اور اس کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتری سوچیں یہ نہیں کہ آج پچاس کر لیا تیز اور اگلی آٹھ ہی نہیں گے گزر گئی ایسے نہیں اس کو بھی لرن کرنا اچھی کرکٹ کھیلنی ہے ہمارا بھی کام ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کی کیا چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں جیسے ہمارے ساؤت شکیل ہیں عبداللہ شفیق ہیں اس پر نظر رکھنے جیسے ہمارے فیوچر سٹار ہیں ان کو گروم کرنا ہے ہمیں ہمیں بتانا ہے کہ اس طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے ہمیں ایسے فاسٹ بولر صحیح ہیں جو دس اوڑ کی کرکٹ میں بھی صحیح ہیں چار اوڑ علی میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی اور ان کی فٹنس بھی پوری ہونی چاہیے ہمیں یہ ساری چیزیں بہتر کرنی ہے انشاءاللہ ہمارے پر ٹائمی ٹائم میں ساری کرکٹ آگے کھیلنی ہم سب پاکستان نے کوئی کرکٹ ختم نہیں ہو گئی پھر آپ اگر شیڈیول دیکھیں میری سمجھ سے باہر ہے چیمپینز ٹروفی دوہر پچیس میں ونڈے کرکٹ ہی نہیں ہے نویمبر دوہر چوہیس میں جا کے یہ کون بنا رہی ہے میرے پر کون سسٹم بنا رہا ہے ہمارا ونڈے کرکٹ ہی نہیں ہے اور تین مینے یا چار مینے آپ کی چیمپینز ٹروفی سارے ٹی ٹوئنٹی بڑے ہوئے ہیں پانچ ٹیسٹ میں لگلے سالیں اچھے ہیں نہ ٹیسٹ کرکٹ ہے نہ ونڈے اگوانستان کہہ رہی ہمیں ٹیسٹ دیں ہمیں ونڈے دیں ہم کھیلنے کو تیار نہیں جن کے پاس ساری چیزیں ہیں یہ کون شیڈیول بنا رہا ہے کیسے ہماری کرکٹ اوپر جائے نہ فورڈے کھیل رہے ہیں نہ ٹیسٹ نہ ونڈے کھیل رہے ہیں اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ آگے سے ہم اچھی کرکٹ کھیلیں نہیں تو ہماری کرکٹ یہ ہی رہے کہ اس کے لئے صرف سٹیکھولڈرز نہیں میڈیا مجھے ان کو پوری قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو مار دھارے وہ کرکٹ نہیں ہیں اچھے طریقے سے رنس کرنا وہ کرکٹ ہے تیز کھیلنا ہم خود کہہ رہے ہیں تیز کھیلنا چاہیے چھے سات کا سٹریک ریڈ میڈل میں ہونا چاہیے ہم لوگ کھیل رہے ہیں دوسری ٹی میں کھیل رہی ہیں ہم لوگ یہی سمیر ہے کہ آنکھیں بند کے گھماتے رہے ہیں لگ گئی تو لگ گئی ورنہ آؤٹ ہے تو وہ کرکٹ صحیح نہیں ہمیں اچھی کرکٹ اچھے سٹریک ریڈ کے ساتھ 100 کرنا ہے تو اچھے سٹریک ریڈ سے 80 یا 90 کے سٹریک ریڈ سے نہیں 100 کرنا بڑے سٹریک ریڈ سے کرنا یا وہ ٹائم نہیں رہا 90's والا اب یہ 2023 چل رہا ہے تو اس میں ہمیں اچھی کرکٹ موشی بھائی ایک اور بہت امپورٹن چیز سورف گانگولی نے کہی جب یہ پیسوں کی بات ہوئی تو سورف گانگولی نے یہ کہا کہ we are earning big money کبھی ٹینڈر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اتنے پیسے ملتے ہیں مگر ہم اس کو صحیح جگہ پر لگا بھی رہے ہیں کیا ہم صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ صحیح جگہ پر لگا رہا ہے مطلب sorry to say اس وقت جس طرح ڈومیسٹک ہوئی ہے قیدی آزم ٹروفی ہو گئی پاکستان کپ ہو رہا ہے اس وقت صرف ٹالا جا رہا ہے اپنے سر سے کہ یہ گزارنے ہیں ہمیں ڈومیسٹک ہوئی اور کل ایک انسیڈنٹ پیش آیا جب امپائر فیل سے باہر گئے تو امرجنسی میں امپائر گئی تھی ان کو کوئی ہی آڈ ٹو لیو جو کہ آ کے امپائرنگ کر سکتے تھے ایک عام آپ پتہ نہیں کس کو بھیجا ہے امپائرنگ کے لیے کون تھا وہ شخص جو امپائرنگ کر نے پہنچا عام جس طرح کیجوال ریس میں وہ امپائرنگ کرنا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم very embarrassing situation جو آپ بتا رہے ہیں اور یوسف نے تقریبا 70-80% چیزیں تو cover کر بھی ہیں پوزیٹیو چیز پتا ہے اس پورے ورلڈ کا پوزیٹیو چیز ہے کہ سب کو نظر آگیا کہ کیا کیا خامی ہے اب اس کو sorted out کرنا reality check کب مل گیا میں بہت ایک ورلڈ کاپ نہیں پچھلے 2011 کے بعد 2015-2019 we didn't qualify for the last 4 teams اس کی ریزن پیچھے کیا ہے کیا کوسمیٹک سرجری کرتے رہے ہیں ہم آٹھ سالوں میں دس سالوں میں کیا ہم نے اس کے plans کی ہیں کیا ہمارے case you know like if you look back really if you say that Gungooli said کہ پیسہ ملتا ہے سب سے زیادہ جیسے یوسف نے کہا کہ انہوں کی ڈومیسٹک رکٹ کے دیکھ لیں ان کی ڈومیسٹک رکٹ میں جب لڑکا سو کرنے کا طریقہ سیکھ کے آتا ہے پانچ وکٹیں لینے کا طریقہ سیکھ کے آتا ہے اس کو اپنے پروسس کا اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اندر پریشر اس پروسس کے اندر سے گزرا اتنی دفع ہوتا ہے کہ اس کے لئے آسان ہوتا ہے انٹرناشنل چیزیں کو مینج کرنا اور سونے پہ سواگا کیا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے سب سے انفرشنلی جو پوزیٹیو چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کنسسٹنٹ بیس کے اوپر کنسسٹنٹ لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے کسی کا نہیں پتہ ہوتا ہے کون جا رہا ہے کون آرہا ہے اب دیکھو نا یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ بندوں کو باہر رکھ لیتے ہیں ایک بندہ کلوموگر سے کر رہا ہے ایک بندہ کلوموگر سے کر رہا ہے ایک بندہ کلوموگر سے کر رہا ہے اس کو آپ ایک ہی ڈریسلو میں بیٹھ کے دو ہیڈ کوج ہیں دو ہیڈ کوج ہیں اب وہ اس کا کیا رول ہے دیکھو نا یہ کتنا بڑا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ایک ٹیم ایسی ہے اس کی مینجمنٹ کا لوگوں کو رول کا نہیں پتا امیجنے امیجنے پوزیٹیو چیز یہ ہے زور کے جوڑ کے اوپر ہم یہ بات اب ڈسکشن یہ کرتے ہیں how we gonna sport the grassroot and first class cricket where the process becomes better بالکل where the process becomes better اور کیا اس online coaching نے کتنا ڈینڈ کیا پاکستان ٹرکٹ کو یا پھر یہ ڈینڈ پہلے سے لگ رہا تھا کچھ مہینے کچھ سالوں سے بریک پر جالے بریک سے واپس آئیں گے یہ conversation کو آگے پڑھیں گے and welcome back to Zohr کا جوڑ world cup 2023 special it is India vs. Netherlands اور شروع وات ہی ایسی کوئی زوردار کی ہے team india نے بکرز team india is batting first and they are playing with the same team بڑا سب کو تھا کہ نہیں جی شاید اپنی bench try کریں گے مگر میرا خیال سے winning momentum ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے روحید شرما دھوکے ایسی بات انہوں نے کوئی toss میں کی نہیں ہے right now 1.3 overs گزرے ہیں and 13 runs already بنا چکی ہے team india so let's see کیا ٹوٹل بنتا ہے کیا آج ریکارڈ توڑنے کا موقع ملتا ہے team india کو کہ نہیں the highest total of world cup in an ODI کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے جو بالکل بہت سارے ریکارڈ ہو سکتے ہیں دیکھنا ہے کہ اب کیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ اس طریقے سے india جو ہے اپنے بیٹنگ کو لے کر پڑھتا ہے موسیقی